دوست میں ہوں رشی اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں نبے اور دوہزار کے دشک میں کرشما کپور کی نبے اور دوہزار کے دشک میں کرشما کپور کی گنتی بولیوڈ کی ٹاپ ابنیتریوں میں ہوا کرتی تھی انہوں نے اپنی کریئر میں قریب ساٹھ فلموں میں کام کیا جن میں اسے زیادہ تر ہٹ فلم میں رہی اس میں راجہ بابو کولی نمبر ون سارجن چلے سسرال ہیرو نمبر ون بیوی نمبر ون دلہن ہم لے جائیں گے ہم ساتھ ساتھ ہیں دل تو پاگل ہے جگر اور انانی جیسی فلمیں شامل ہیں یہ شوپڑا کی میوزیکل فلم دل تو پاگل ہے میں نشاہ کے رول کے لیے کرشما کپور کو نیشنل اوارڈ بھی ملا تھا لیکن کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس فلم کے لیے کرشما کپور نہ پہلی پسند تھی اور نہ ہی دوسری اس فلم کے لیے کرشما کپور چھٹوی پسند تھی ان کے پہلے پانچ ہیروینز کو یہ فلم آفر کی گئی تھی اور پانچوں نے یہ فلم ریجیکٹ کر دی تھی کیونکہ کوئی بھی مادھری دکھشت کے اپوزٹ کام کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا اس گردار کے لیے سب سے پہلی پسند تھی جوہی چاولہ لیکن مادھری کے چلتے انہوں نے اس فلم میں کام کرنے سے منا کر دیا تھا جوہی نے بتایا کہ کرشما کپور سے پہلے یہ رول انہیں آفر کیا گیا تھا حالانکہ جب انہیں پتا چلا کہ فلم میں ان کا رول سیکنڈ لیڈ کا ہے اور مک بھومکا میں مادھری دکھشت ہیں تو انہوں نے فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا تھا نبے کے دشک میں دونوں ابنیتریاں ایک سے بڑھ کر ایک کھٹ فلم میں کر رہی تھی ایسے میں جوہی مادھری کے آگے سیکنڈ لیڈ کردار نہیں نبھانا چاہتی تھی اس کے بعد پھر ربین اٹنڈن کاجول اور منیشہ کوئرالا اور آخری میں شلپا شٹی نے بھی اس کردار کو نہ کہہ دیا حالانکہ اس کا فائدہ کرشما کپور کو ملا اور ایک اور ہٹ فلم ان کے خاتے میں جڑ گئے ان سب کے بعد کرشما کپور کو نشاہ کے کردار کے لیے اپروچ کیا گیا اور کرشما نے اس رول کو ہاں کہہ دیا بعد میں کرشما نے اس رول میں اتنی جان پھوکی کہ یہ ان کے کریئر کے بیسٹ کرداروں میں سے ایک بن گیا مادھری دکھشت شاروخان کرشما کپور سے سجی اس فلم کو زبردست سفلتا ملی تھی فلم میں مادھری اور شاروخ کی جوڑی فینس کو کافی پسند آئی تھی میوزک کے معاملے میں یہ فلم یش چوپڑا کی کریئر کی سب سے بڑی فلم بنی اس فلم کے لیے میوزک ڈریکٹر اتنم سنگھ نے یش چوپڑا کو لگ بھگ سو دھنے سنائی تھی جن میں اسے یش چوپڑا نے کچھ فائنل کی اور اسی پر گانے بنے اور فلم کے گانے آج بھی سپر ہٹ ہیں کرشما کپور نے سال 1991 میں فلم پریم کیدی سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کی تھی اور اس سمیں وہ کیول 17 سال کی تھی فلموں میں قدم رکھنے کے لیے کرشما کپور نے اس سمیں پڑھائی چھوڑ دی تھی انہوں نے پہلی ہی فلم میں کافی سرکیاں بٹوری تھی کرشما کپور نے اس کے بعد پولیس آفیسر، نشچے، اپنے ساجن کے اور جگر سہت کئی فلموں میں کام کیا تھا آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو ریشی شرما کو دیجئے اجازت، نمسکار